بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ اعلیٰ علیکم صحابی کا یا حریب اللہ الیکم تو فیضی فور سیکرٹ آنس میں آپ کے ساتھ کفتہ کی بہت ہیزئے سے ریس پر شیئر کرنے والی ہوں اس کے لئے میں نے لیا ہے جکن کا کیمہ تکیبن 1 کجی میں نے لیا ہے جکن کا کیمہ اور اس کے ساتھ میں نے دو بیٹ کے پیسز لیا ہے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے یہ میں نے ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر لیا ہے 1.5 ڈیبلی سپون میں نے سالٹ لیا ہے 1.5 ڈیبلی سپون رچلی پاورڈر 1 ڈیبلی سپون میں نے کرم اصالے کا لیا ہے 1 ڈیبلی سپون میں نے یہاں پر کرینڈر پاورڈر کا لیا ہے اور اب میں یہ تمام اصالے جو ہیں وہ سیکن کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر دو بریڈ کے پیسے سوی شامل کر دوں گی اور اس کو اچھا طریقے سے میں شوپر میں ڈال کا شوپ کر لوں گی اور یہ دیکھیں دو بریڈ اور ساتھ میں میں نے ایک بڑا بیاس اور چھے سے ساتھ ہری میں چلی ہیں وہ بھی اس میں ڈال کے بلینڈ کر لوں گی ہمارا پیس توڑ جو کا ہے ریڈی اور اب میں بنا لوں گی اس کے کوفتے اور میں نے ہاتھوں کو گریز کر لیا ہے اور اب اتنی کوئنٹوٹی میں میں جو ہے وہ چکن کا کیمہ لوں گی اور اپنے ہاتھ اوپے رکھوں گی اور اب سے اس کو گول گول گوما کر اس کی کباب بنا لوں گی اور ایسے ہی میں نے سارے کباب جو ہے وہ تیار کر لینا ہے ایسے ہی آپ سارے کباب کے ہاتھوں کو گریز کر لئے یا پھر ہاتھوں کو پانی لے سارے تیار ہو جو گے ہمارے کباب یہ بن کر سارے ریڈی ہو جو گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے مسائلے کے لیے یہ جماعتر اجرک لیسن اور ہاری مرچ اور پیاس Austral یہ ساری میں نے مسائلے لی لیا ہے اور اب میں ان کو بلینڈر میں ڈال کر ان کا پیسٹ الجی سے تیار کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے یہ ساری جزیں بلینڈر میں ڈال دی ہیں اور ہم ان کا پیس تیار کر لوں گی اور ساتھ ہی میں میں نے دو بڑے چمچ ہوا ہے وہ گی کے لے لیا ہے یہاں پر اور میں اس کو گی کو کر دوں گی گرم اور ساتھ میں میں نے لیا ہے جھرمیرک پاورڈر ہاف ڈیبلی سپون اور چلی پاورڈر ہاف ڈیبلی سپون اور سالت میں نے لیا ہے تقریبا ہاف ڈیبلی سپون اور یہ کوریانڈر پاورڈر میں نے لیا ہے تقریبا ہون ڈیبلی سپون اور ساتھ ہی میں ہمارا گی ہو چکا ہے یہاں پر گرم تقریبا ٹھوک اپ آئل ہوگا اور گی کے دو پر چمچ یہ میں نے پیسٹر تیار کر لیا تھا یہ میں نے سوش شامل کر دیا ہے اس کو تقریبا پانچ منٹ کے لیے میں نے بھوننا ہے تاکہ مسالے کے جو خوشب ہویا ہے وہ ختم ہو جائے اور ان کا کچھاپن ختم ہو جائے اور ساتھ ہی میں میں نے تمام مسالے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کا میں نے تقریبا پانچ سے سات منٹ تک اچھے طریقے سے بھوننا ہے اور جب یہ اچھے طریقے سے بھون جائے اور ساتھ میں اس کی خوشب ہو جو ہے حضرکلہ حسن وغیرہ کی وہ ختم ہو جائے تو میں نے ایک ایک کفتہ کر کے اس میں ایڈ کرتے جانا ہے اور یہ دیکھیں میں نے ساری کفتے اس میں ایڈ کر دیا ہے ایک ایک کر کے آپ نے رکھنا ہے اس میں آرہ ورہم سے اور تمام کفتے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ان کو اچھے طریقے سے بھون لیں آپ جتنا اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے یہ بہت زیادہ مزے کے بنیں گے اور میں نے اس لیے ان کو فرائنگ کیا کہ ان کے جو پر والی سکین ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اس لیے پانچ سے سات منٹ تک بھوننے کے بعد میں نے اس میں دہی شامل کر دیا اور دہی شامل کرنے کے بعد اس کو پھر اچھے طرح سے فرائی کرنا ہے جب تک کہ دہی کا پانی کھوچھ نہ ہو جائے یہاں پر پانی کھوچھ ہو جگا تھا میں نے دقیباً ایک کپ پانی اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے کور کر کے رکھ دینا ہے پانچ سے سات منٹ تک لوٹو میڈیم فلیم بر تاکہ یہ اچھے طریقے سے گوک ہو جائے اندر تک پک جائے اور یہ دیکھیں یہ دقیباً پانچ سے سات منٹ ہو جکی ہیں اور یہ دیکھیں اندر تک اچھے طریقے سے گوک ہو جکی ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں گرم مسالہ یہ گرم مسالہ پورڈر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کو کر لوں گی ریش آؤٹ اور آپ اس کو درہ رائے کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور تو ہم یاد رکھئے گا اپنا دیر سا خیال رکھئے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی